بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گھی کے چار سے پانچ چمچ میں اس میں شامل کر کے اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی اور یہ اچھے سے مطلب جتنا میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اس میں یہ پنگ جائے یہ اچھے طریقے سے اور کچھ لوگ بناتے ہیں اسی میتھر سے وہ گھٹوا سی کھچڑی بناتے ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہے وہ جیسے ہمارے بڑے اور بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے سپیشلی جب ڈاکٹرز کہتے ہیں تو وہ گھروں میں بنتی ہیں لیکن یوں یہ لیے اگر آپ ٹھیک ہیں سہت مند ہیں ماشاء اللہ سے تو پھر آپ لوگ اس طرح اس کو یہ والی کھچڑی کو ٹرائ کریں اور یہ بڑی کھلی کھلی سی بنتی ہے اور اچھی بنتی ہے اور بڑی مطلب جلدی بن جاتی ہے کوئک سی ریسپی ہے تو بس تمام چیزیں جو میں نے اس میں ایڈ کرتی ہے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ میں میں نے اس کو مطلب میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو بنایا تھا اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا دس منٹ میں یہ پکے بلکل ریڈی ہو چکی تھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب بلکل ہلکا سا اس میں جو ہے کہ اب پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا تھا تو بس اب اتنا ہے پانی اس میں کہ بس جب دم لگے گا تو یہ اچھے سے بن جائیں گے بس جی اس میں چمچ ہی لاکے میں نے اس کو اگین اس کو کور کر دیا تھا تو اب ہماری کھچڑی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کچومر سلاد اور پدینے کی چٹنی میں نے آلڑی بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ ہم کھائیں گے ایکشلی یہ ہم نے کل مطلب لنچ میں یہ اپنی بنائی تھی اور بہت مزہ آیا تھا کافی دنوں کے بعد اس طرح کا کھانا کھایا ہے نہیں تو سپائسی کھانا کھا کھا کے تو آپ کو بتا ہے پھر اور ویسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے جلدی سے یہ دائیجیسٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم بنا رہے ہیں جناب کچومر سلاد اس کے لئے میں آپ کو انگریڈنٹس جو ہے وہ بتا دیتی ہوں میں نے جو لیا ہے وائٹ انیل لیا ہے تھوڑی سی اور کیرٹ لیا ہے پیٹ ٹروٹ ہے کیکمبر ہے کیبیج ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ریڈیش لیے میں نے ریڈیش سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی کرسپی سی جو ہے یہ سلاد بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک یا دو چمچ آلیو وائل کو شامل کروں گی اور اکورڈنگ یور ٹیسٹ جو ہے وہ سالٹ ہوگا اور بس یہ بن جائے گی بہت اچھی سی یہ کچومر سلاد ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا آپ اپنے حساب سے مطلب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اور بھی ویجیز ہوتی ہیں جو اس میں آپ کٹ کر کے شام کریں اور بہت اچھا لگتا ہے کھانے کا جو ہے وہ ٹیسٹ وہ دبالا ہو جاتا ہے جی میں نے ٹیمیٹو بھی لیا تھا ہاف ٹیمیٹو لیا تھا اس کے میں نے بیچ وغیرہ جو ہے وہ نکال دیئے تھے بس کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرح گھر میں رہیں اور یہ گھرے کی ہی چیزوں سے اس طرح کی آپ نئی نئی چیزیں ٹرائے کریں اور بس کھائیں اور انجوائے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جلد یہ حالات جو ہم پہ بنے ہیں جلدی سے نارمل ہو جائیں سب اپنی نارمل لائف میں واپس آئیں اچھا یہ بیٹ روٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ویسے بھی یہ جو ہے نا جن میں بلڈ کی جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی یہ پورا کرتا ہے بیٹ روٹ کھانا چاہیے ہم لوگ اس کو ڈیلی کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اب امیون سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے آج کل تو ہے سب ہی اپنا بہت خیال کر رہے ہیں کیئر کر رہے ہیں اپنے ڈائٹ پلین کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ امیون سسٹم اچھا رہے ہیں بیٹ روٹ ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اگر اس پہ آپ ایک یا دو چمچ ڈال کے کیا کہتے ہیں آلیو آئل ڈال کے اور ہلکا سا نمک اور کالی میچے ڈال کے اس کو آپ کھائیں تو بیسے بہت اچھے لگتی ہے یہ بیٹ روٹ اس میں دو ٹیبل سپون یا ٹی سپون یا آپ کے اپنی چوائیس ہے میں اس میں آلیو آئل کے شامل کروں گی اور بس ہماری کچومر سلاح جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بلک پیپر بھی اس میں شامل کی تھی وہ شاید کلپ جو ہے وہ میس ہو گیا ہے یہ سالٹ ہے آپ لوگ چاہے تو بلک سالٹ ہوتا ہے کالا نمک وہ بھی شامل کریں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جی تو کھچڑی بھی ہماری ریڈی ہے اور کچومر سلاح بھی ریڈی ہے کھچڑی کے اوپر جب وہ ریڈی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر اگر ایک دو ٹیبل سپون یا ٹی سپون آپ اس میں دیسی گھی کے شامل کر دیں تو کچڑی کا مزہ مطلب کیا کہتے ہیں دوبالا ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں ایڈ کیے تھے دیسی گھی کے تو جی زبادر سے ہمارا جو ہے وہ لنچ ریڈی ہے ہم کھاتے ہیں اور آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ